بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابیک سیدی یا رسول اللہ ایک روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تشریف فرما تھے اور حضرت ام الفضل بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی حضرت ام الفضل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ دونوں کی آنکھوں سے آسو بہ رہتے حضرت ام الفضل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کیسے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے ابھی آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت پتل کر دے گی اور جبرائیل نے مجھے اس سرزمین کی جہاں یہ میرا بچہ شہید ہوگا سرخ مٹی لا کر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا کہ اس مٹی سے مجھے کربلا کی بو آتی ہے اور پھر وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور فرمایا اے ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو اور جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا اور جس دن کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی حضرین اکرام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا علم تھا اور اس سرزمین کا بھی جہاں یہ واقعہ ہونا تھا علم تھا اور اس سرزمین کا نام کربلا بھی معلوم تھا آپ سے کوئی بات پنہا نہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی علم تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تک زندہ رہیں گی تب ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا تھا کہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو اور جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے باوجود اس کے اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر شک کو شبا کرے تو سمجھ لیجئے وہ کس قدر جاہل ہے